اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتاب امند اور آپ کو حادی ٹی وی میں ویلکم کہتا ہوں آج لاہور میں لبرٹی چوک میں پرائیویٹ سکول اسسیشن اور مختلف اسسیشن ہے ایک اتجاجی ریلی پورا امن اتجاج یا وہ ریکارڈ کروانے کے لئے موجود ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے جس طرح سے دیگر شعبوں کو اپن کیا گیا ہے تو تعلیم کو بھی جا وہ دوبارہ سے بحال کیا جائے اور مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینر پلیکارڈ اٹھائے ہوا ہے کہ تعلیم کو عزت دو تعلیم کو عزت دو بسے اپوزیشن ووڈ کو عزت دو کا تو نعرہ لگاتی ہے لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ تعلیم کو بھی عزت دو تعلیم کے بغیر جا وہ ترقی ممکن نہیں ہے تم مختلف جو سٹوڈنٹ بھی اس میں شرکت ہیں ٹیچرز بھی شامل ہیں تعلیمی داروں کے مالکان بھی شامل ہیں سکولز کے جو وہ پرنسپل صاحبان وہ بھی شامل ہیں مختلف لوگوں سے انٹرویو بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کا جا وہ حکمت سے کیا جا وہ مطالبہ ہے آپ میں سے سٹوڈنٹ کو سیلے ان سے پوچھتے ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ٹیچرز بھی ہیں اور یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ بھی اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا مطالبہ ہے کیا جا وہ آپ نے لکھا ہوا ذرا سامنے کیجئے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ کافی ٹیچرز وغیرہ ان کو کام وغیرہ نہیں مل رہا تو کرونا صرف سکول دیپارڈنٹ کے لیے نہیں آیا نہ ہی تعلیمی سیکٹرز کے لیے آیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی کاربار وغیرہ جس طرح چل رہے ہیں تو اسی طرح سکولز وغیرہ کو بھی کھولنا چاہیے اس طرح سے جتنے بھی اسازہ کرام ہیں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ان کا کہنے ہے کہ جو تعلیمی داروں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بہت سے مشکلات ہیں وہ یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور انہیں نے اپنی سیلری سے جاہے وہ اپنے اخراجات اپنی فیز پوری کرنی ہوتی ہے تو زشتہ سات سے آٹھ ماہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی دارے بند ہیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے اب ہم کچھ اور جاہے وہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے پاس جلتے ہیں اور ان کا پونٹ ایوی جاہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جاہے وہ نظریہ رکھتے ہیں وہ کیسے سلسلے میں یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں تجاجی مظاہرے میں آپ خواتین کی بڑی جاہے وہ تعداد شامل ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیسے کتنے مجبور حالات ہوئے ہیں کہ آج خواتین بھی جاہے وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئی ہیں ہم لوگوں کی جابز ختم ہو گئی ہیں ہمارے سکول بند ہو گئی ہیں بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے چلائیں اس کے لئے حکومت نے ہمارا کوئی انتظام کیا یہ ادارے بند کرنے سے پہلے ہمارے بچوں کے تعلیم اتنا ہر جگہ ہر جگہ آن لائن فیسیلٹیز نہیں ہوتی کوئی میڈر کلاس فیملی ہے کوئی لویس کلاس فیملی ہے یہ تو آن لائن سسٹم جو ہے یہ بہت امیر بچوں کا شوق ہے جو کہ صرف آن لائن کلاس آن کر کے ایک صرف فیس بوک پہ لگ جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ لگ جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے بڑھائی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے بے روزگاری اس قدر ہو گیا ہے کہ حکومت کو تو خوف ہی نہیں آتا کہ اس نے ہم سب لوگوں کا بیڑا غرق کر دی جب سے آئیے ہمیں کوئی اس نے فائدہ نہیں دیا ہے بس ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ ہم پر رحم کریں انسانیت کہیں آتے ایک مسلمان ہونے کہیں آتے کہ ہمارے آدارے کھول دیں تاکہ ہمارے اجسادزان کا جو بے روزگاری کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکے ہمارے آدارے کھل چکے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں جی جیسے گورنمنٹ نے مختلف شعبوں کے لیے مالی امداد کا جب وہ اجرا کیا فانڈ جاری کیا لیکن پرائیویٹ ٹیچر وہ جب وہ ہیں جن کے لیے گورنمنٹ نے کبھی کچھ نہیں سوچا آدارے بند کرتے ہوئے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا وزیراعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا دو لاکھ میں اگزارہ نہیں ہوتا تو سوچیں جو پندرہ سے بیس زار سیلری لینے والے جو بے روزگار ہیں تو ان کا کیسے جب وہ اگزارہ ہوتا ہوگا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ تعلیمی سلسلہ جب دوبارہ شروع کیا جائے تعلیمی دار اوپن کیا جائیں تاکہ لوگوں کا روزگار بھی جب وہ جاری ہو سکے اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہو سکے جی ہمارے ساتھ ایک چھوٹی گھوڑیاں بھی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کیوں آئیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے یہ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارا سکول کھلنا چاہیے جی ان بیٹی کا بھی کہنا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا سکول جب وہ کھلنا چاہیے وارٹن کے کچھ دوست جب وہ شامل ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کی سلسل میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اسلام علیکم سر جی وارٹن اسلام سر کیسے ہیں الحمدللہ جی کیا مطالبہ آج کی سلسل میں آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں سر فرس او فال سب کو اسلام علیکم آج کے جو ہے اس گیترنگ کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ ووڈ کو دو کی بات کی جاتی ہے اور ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے باہر آتے ہیں تو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہمیں نظر نہیں آرہے سب یہاں پر ضرورت مند اور پرائیوٹ سازہ ہمیں نظر آرہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو مجمع کٹھا ہوئے ہیں یہ پرائیوٹ سازہ کا ایک درد ہے ایک تکلیف ہے کہ پہلے چھے ماہ جو ہیں وہ دارے بند رہے اس کے بعد پھر چھے ماہ دارے بند رہنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے ایک ڈیڑھ ماہ کا لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا تو یہ پرائیوٹ سازہ کا موشی قتل کر دیا گیا ہے عام دکانیں عام بزار عام ٹریفک عام پبلک ٹرانسپورٹ سب یہاں پر ایویلیبل ہیں سب ہون ہیں ایک بس جو دروازہ بند کیا گیا ہے وہ تعلیم کے اداروں کا دروازہ بند کیا گیا ہے جو کہ سب سے زیادہ اقدام کر رہے ہیں ایسو پیس کا کرونا کو روکنے کا آج بچے پارکوں میں ہیں آج بچے مالز میں ہیں ہم ان کو بلوک کی ہوئے تھے ہم نے ان گیترنگ سے ان کو روکا ہوا تھا شفق محمود صاحب مرادرہ صاحب درہا خیال کریں تھوڑا غور کریں کہ ہمیں اس چیز کو جائے درہا سوچنا پڑے گا یہ ووٹ کو عزت دینے والی بات کرتی ہے آج ہم ایک نعرہ نیا لے کر آگئے ہیں کہ بھئی آپ تعلیم کو عزت دے لیں تو انشاءاللہ ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی انشاءاللہ جنہوں نے پلیکارٹ اٹھایا ہوا کہ 87% پیرنٹ جب ویگ رہی ہیں سکول کھولنے کے سلسلے میں تو پوچھیں گے کہ آپ کیا حیل ہے کہ جب والدین اور سٹوڈنٹ کی بھی آپ کا ہمارے تحاصل ہے کہ تعلیمیدار اوپن ہونے چاہیے بالکل جی اس ٹیم جو سکول بند کی ہوئے ہیں اس میں سارے والدین آکے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سکول اوپن کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرس سے کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم اگر ایسا ہے تو مطلب سو میں ڈال لیں گے یا سکول آپ لوگوں نے بند کی ہو جام بوچھ کے بند کی ہے آپ کو کہا ہی نہیں گیا تو وہاں کو کہتے ہیں یا گورنمنٹ کا نوٹفکیشن وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے ہر چیز تک کھولی ہوئی ہے جلسے جلوس اور ہر طرح کی محفل ہر طرح کی چیزوں پر کوئی ببندی نہیں ہے تو یہ تعلیم پر ببندی کی ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی پوری دنیا میں تعلیمی دارے کھولے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا جو نا اس تحقاق ہو رہا ہے میں ایک اور بات بتاتا چلوں اس ٹیم گورنمنٹ اپنے یہ ایک بہت بہت بلنٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اپنے پرائیویٹ کالیجز گورنمنٹ کے کالیجز وہاں پہ بھی آن لائن کلاسز نہیں دی جاری کیوں وہ ٹیچز کی تنخواہی بچانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو فنڈز ملتے ہیں سیکنڈ شیفٹ کے بچوں کے فیسز لیتے ہیں لیکن وہ سیکنڈ شیفٹ کے ٹیچز کو سیلی پیئر آؤٹ نہیں کر دے اسی طرح دیکھیں اس ٹیم آپ یہ بزاروں میں دیکھیں آپ شاپنگ ماؤز میں دیکھیں کس جگہ پہ بچے نہیں ہیں والدہ ہیں بچوں کو لے کہ گھوم رہے ہیں صرف کا کہ سکولوں میں ہی آکے کرونا آتا ہے ٹھیک ہے جی اور سب سے زیادہ جو ایس او پیس پہ عمل کیا وہ تنیمی داروں نے کیا کسی اور ادھارے میں کسی اور جگہ پہ اتنا ایس او پیس پہ عمل ہوا ہی نہیں جتنا کہ آپ کے سکولوں میں ہوا اور آپ نے وہی سکول بند کر دیئے آپ نے کہا جی اصل میں مسئلہ یہ جو ہے کہ گورنمنٹ اپنے سکولوں میں ایس او پیس پہ عمل نہیں کروا سکی اس کے لئے فنڈ چاہیے تھے اس کے لئے پیسے چاہیے تھے اور ان کے پاس وہ پیسے تھے نہیں ان کے لئے وہ فنڈس تھے نہیں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولوں میں بند کر دو کیوں اس طرح تو ہمارے گورنمنٹ سکول خالی ہو جائیں گے تو یہ میں کہتا ہوں انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ٹیچر ہے چودہ ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں اس ٹیم یہ حالت ہے کہ گھر میں روٹی پکانے کے لئے پیسے ضرورت بازکت پٹتی ہے کہ یہ اس زگہ زمو حال میں ہم پہنچ گئے ہیں ایک وہ بندہ جس کو چودہ سال ہو گئے ہیں تو وہ بندہ کا کیا بنے گا جس کو ایک سال دو سال ہوئے ہوں گے وہ تو چاہیے مر رہے ہوں گے جی بلکل انہیں صحیح بات کیا کہ گورنمنٹ نے اپنی نائلی چھپانے کے لئے کیونکہ ان سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ سکول ہیں کالجز ہیں وہاں پر ایس او پیس وہ فالو نہیں کروا سک رہے تھے اس وجہ سے انہیں نے پرائیویٹ تعلیمی داروں کو بھی بند کیا جو کہ وزیر تعلیم اور وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فالو کر رہے ایس او پیس کو تو صرف پرائیویٹ سکول ہیں وہ جو ایس او پیس کو فالو کر رہے لیکن اس کے باوجود تعلیمی داروں کی جو بندش ہے وہ ہماری سمجھ سے جا وہ بالاتر ہے ہمارے دفاع کی وزیر کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آج کا مزارہ کیسا ہوا ہے اور تعلیم بحالی کے لئے ہم لوگ باہر آئے ہیں پاکستان پرائیویٹ سکول اسسیشن کے صدر خالد مموک خوکر صاحب تھے جو کہ آج کے جو پرامن اتجاج ہے جو مظاہر ہے اس کے باہرے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے ساتھ شادرہ سے پرائیویٹ سکول ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج جو ایک مظاہرہ کر رہے ہیں سلسلے میں بروشنی ڈالیں گے کس سلسل میں جمع ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا ہمارا جو مظاہرہ ہے لوگوں کا زیادہ تاثر یہ ہے شاید یہ آپ نے فیسوں کے لئے ایسا کر رہے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہے کہ سکول بند ہونے کے باوجود بھی ہمیں فیسے تو پیرنٹس کسی نہ کسی طریقے سے دیتے ہیں چاہے وہ تھوڑی دیں یا زیادہ دیں اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ چیک کر لیں کہ پوری دنیا میں تمام کاروبار بند ہیں لیکن سکولوں کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایسا پی کے تحت کھولا ہوا ہے واحد ملک پاکستان ہے جس میں تمام کاروبار کھولا ہوا ہے اور جو ایڈوکیشن بند ہے جبکہ آپ خود آپ منیسٹر صاحبان بھی فرما چکے ہیں کہ جتنا ایسا پی کا خیال سکولوں میں رکھا گیا ہے کسی اور دارے میں کسی بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہی ہے کہ ہم مقصد سنتے ہوتے تھے جس کو سبق یاد ہوا تو چھٹی نہ ملی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ ایسا پی کا مزارہ کیا ہے اس ویعے سے ہمیں ہی سزا دی جا رہی ہے ہم یہاں پر اپنی فیسوں کے لیے نہیں اپنے مستقبل کے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں تاکہ وہ بچے جو کہ گلی ملوں میں کونسا ایسا پی کا خیال کر رہے ہیں ان کے ایڈیوکیشن پرباد ہو رہی ہے پہلے چھ سات ماہ میں وہ بلکل زیرو لیول پہ آگے تھے بڑی مشکل سے ہم نے دو دائی ماہ میں ان کو کور کیا تھا اور آج پھر یہی ہوا کہ ان کو دوبارہ سے ہم نے لاگ ڈاؤن میں بیہ دیا گھروں میں بیہ دیا گھروں میں یہاں تو تمام بزار بند کریں یہاں تمام مارکیٹ بند کریں تاکہ بچہ بیٹھ سکے جتنا بچہ سکول میں سیو ہے وہ کسی گھر میں اتنا سیو نہیں ہے ہماری حکومت کے جو آل اہدران ہیں میں خود بھی کیونکہ پی ٹی ای سے بھی میرا اہدر دار ہوں اور خان صاحب سے میں ہمیشہ یہی سنتا ہوں کہ ہم نے ترلیم کو پرموڈ کرنا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ خان صاحب کو کیوں مسگائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کونسی ترین کو پرموڈ کر رہے ہیں تمام ادارے جو ہیں وہ اوپن ہیں اس وائس جو ہے ایڈوکیشن کو ہے اس سے میں ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب سے کہ یہ تلیم کو بچائیں یہ اگر آپ معاشیت کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی تو بہت سارے سکولوں کے پرنسپال سہبان نہیں ہیں اس میں بے تاشا لوگوں کا روزگار بابست ہے ساری جو آپ کا ارتوبزار کے جو تاجران ہیں جو وہ بھی سارے بچارے بے روزگار ہوگے بے رکشے والے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوگے یعنی ایک بندہ اس کے ساتھ صرف سکول کے پرنسپال سہبان کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ ہی نہیں ہیں باقی بھی بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو میری کومن سے باب اکتیار سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو فیل فوراں جو سکولوں کو کھولنے کی جادت دی جائے بہت اچھی بات کہ انہوں نے کہ عام سوسائٹی میں یہی کنسپٹ ہوتا ہے کہ جو تعلیمی داروں والے ہیں لوگوں میں ٹائمز آئے کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایس او پیس کا فالو نہیں کیا جاتا لیکن تعلیمی دارے واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ ایس او پیس کا فالو کیا جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تعلیمی دارے کیوں بند ہے یہ ہمارا حکمت سے مطالبہ سوال ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیوں جا وہ بند ہے بزرگ جائے وہ شامل ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مطابعہ شفقہ محمود صاحب سے عمران خان صاحب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے جی کہ تعلیم کو پھیلانا چاہیے ان کو روک رہنے چاہیے جب شادی حال سے لے کے اور پارکوں تک کھلی ہیں تو سکول بھی کھول دینے چاہیے کم از کم درجے میں نومی دسویں یارویں بارویں تو باندھنی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا تعلیم جو ہے نا وہ رکے نہیں وہ پھیلتی چلی جائے ان کا بھی یہ جا وہ کہنا تھا کہ اگر ہر چیز اوپن ہے تو صرف تعلیم شعبہ کیوں بند ہے اگر بند کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ انصاف یکسا سلوک ہونا چاہیے صرف ایک ادارے ایک شعبہ کو بند کرنا یہ زیادتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک اور جائے وہ بھائی شامل ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سکول کی تو چلا ہم بات کرتے ہیں اور اکیڈمیز کی کیا سیچویشن ہے کیونکہ وہ بھی ایک تعلیم ادارہ ہے جو کہ اگر تمام تعلیم ادارہ میں سب سے اگر زیادہ جو کوئی ادارہ پیس رہا تو وہ اکیڈمیز ہیں جو ایڈکیشنل اکیڈمیز ہیں تو پوچھتے کہ ایڈکیشنل اکیڈمیز کی کیا سیچویشن ہے آج کل کے لاؤگ ڈاؤن کے دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑا خوبصورت ایک مقولہ تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے نواب پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودھو گے تو ہوگے خراب لیکن یہ مقولہ جو ہے بلکل اُلٹ دکھائی دے رہا آج جو ہے پڑھا لکھا تبکہ آپ کو سڑکوں پر دکھائی دے رہا اور یہ سارے لوگ جو ہیں سارے ٹیچر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں پرنسپلز وغیرہ آئے ہوئے ہیں اکیڈمیز سے ریلیٹڈ ہیں لوگ سکول سے ریلیٹڈ ہیں سارے یہاں آپ کو سڑکوں پر اُلٹے دکھائی دے رہے ہیں تو سکولز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے شاید تھوڑا بہت سروائیو کر بھی جائیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اکیڈمیز کی طرف جاتے ہیں تو اکیڈمیز کا حال جو ہے پرسان حال ہے کافی زیادہ مسائل کے درپیش ہیں جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو وہ فیسیں وغیرہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک اکیڈمی چلانے والے جو ہمارے پرنسپلز صاحبان ہوتے ہیں اور ٹیچرز کو پی کرتے رہنا سات فیسیں کلیکٹ نہ ہونا یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا آج جو بنا ہوئے پچھلے ہم چھ ساتھ ماہ سے مطلب کہ کافی در سرگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سروائیو کیا جا رہا ہے بس یہ ٹی ٹونٹی جو چلا سال چلا ہوئے سروائیوی ٹیچر بچارہ کر رہا ہے مسجد ہو مندر ہو کوئی بھی چیز ہو وہاں پر مطلب کہ یہ لوگ ڈون لگا ہوا ہے یا کرونا گھستا ہے سکولوں میں گھستا ہے باقی جو بزار ہیں سینما ہالز ہیں سب وہاں پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے صرف سکولز اور اکیڈمیز یہ ایسے کیوں ہیں یہ ایک پلان دکھائی دے رہا ہے کہ جو بند کروانے چکر میں ہماری جو تعلیم ہے اسے پسے پوش ڈالیں کی کوشش کی جاری ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس طرف خاص توجہ دے تعلیمی اداروں کو کم از کم وہ بحال کرنا چاہیے اکیڈمیز کو بحال کرنا چاہیے اگر ایک ہفتہ آپ نہیں بلاتے ہو تو کم از کم تین دن کے لیے دو دن کے لیے کم از کم بلانا چاہیے وہی بچے جو سکول میں جاتے ہیں وہاں پہ جانا بند کر دیا انہوں نے لیکن وہ سڑکوں میں جا کے کھیل رہے ہیں آج کل گلی محلے میں دکھائی دیتے ہیں وہ بچے اور وہی ڈیفرنٹ پارٹس میں دکھائی دیتے ہیں آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں تینک یو سو مچ جی ہمارے ساتھ ایک کینٹ سے جو بھائی شاملہ جو کینٹ کے جو تعلیمی داروں کو ریپریزنٹ کر رہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو کیا مطالبہ ہے اور کیا ان کو والدین کی سپورٹ آسل ہے اس سلسلے میں بسم اللہ الرحمہ الرحمہ الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مطالبہ نہیں ہماری ریکویسٹ ہے اور ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جلسے جلوس ریلیاں شادی حال ان تمام معاملات کو چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے تو کرونا کیا صرف تعلیمی داروں میں ہے جو ایس او پیس وہ فولو کر رہے ہیں ہم بھی فولو کرنے کے لیے تیار ہیں اور فولو کر بھی رہے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے جو سکول کھولے گئے ہیں ہم نے تمام تعلیمی داروں نے ایس او پیس کو بہترین طریقے سے فولو کیا ہے یہ نیکہ میں کینٹ کی حد تک بات آپ کو کلیر بتا رہا ہوں اور اگر ابھی بھی آپ نے نہ سکولوں کو کھولا تو اسے نہ صرف تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ جو ہمارے جو بھی ہمارے اخراجات ہیں اخراجات تو ہم کر رہے ہیں ہر طرح کے ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں کنٹورنمنٹ بورٹ کے ٹیکسز پے کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ٹیکسز پے کر رہے ہیں ریوینیو تمام کنٹ کے تعلیمی داروں کا بند ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے پالیسی بنانی چاہیے کہ جو تعلیمی دارے ایس او پیس پر عمل کر رہے ہیں انہیں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے یہ ایک بڑا اچھا جہاں وہ پلیکارڈ اٹھایا ہوا ہے منڈی میں نہ بزاروں میں منڈی میں نہ بزاروں میں کرونا تعلیمی داروں میں تو یہ واقعی جب وہ سوال ہے کہ کیا صرف تعلیمی داروں میں کرونا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے کیا بزاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے وہ نہیں جاتا ینگ مین جب وہ شامل ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا اور لوگ ڈاؤن سے کیا جب نقصان ہوئے سٹوڈنٹس کا اسلام علیکم میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگ ڈاؤن سے اور یہ جو انہیں نے دو ماہ کی چھٹیاں دے دی ہیں بچوں کے اندر جو تعلیم پانے کا رجانتہ وہ بہت کم ہوئے اور ان کے اندر چائی لیبر بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چائی لیبر انکریز ہوگی ہوئی ہے جو بچے کاموں میں پڑ گئے ہوئے تھے ان کا پڑھائی کی طرف بلکل اب دھیان نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کا نقصان نہ کریں